اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سٹار ایشیہ نیوز پر پروگرام علاقے خبروں کا خصوصی سیگمنٹ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شریزہ زورفکار ناظرین عوام کا حکومت سے ماہوس ہونا اور حکومت کا عوام کے ساتھ رویہ جو اس وقت چل رہے بہت عام سی بات ہو چکی ہے اور انہی جو کہ گرس جور میں ایسی معاملات میں کہیں عوام نظرانداز ہوتی ہے کہیں عوام کو جو ایشیوز ان کو مسئلہ مسائل ان کو لاحق ہوتے ہیں وہ نظرانداز کیے جا رہے ہوتے ہیں لیکن ان سب معاملات میں عوام بھی پیسری ہوتی ہے حکومت بھی کہیں نہ کہیں جو کہ بے بسی کا مظاہرہ کر رہی ہوتی ہے تو اس طرح کے ایسے بہت سے ایشیوز ہیں جو عوام کے حل نہیں کیے جاتے جس کے وجہ سے عوام پھر جو کہ حکومت سے بلکل مایوس ہو جاتے ہیں اور ایڈ دے اینڈ جو کہ وہی جو ہمارے سیاسی حالات چل رہے ہیں پھر یہی نظام چلتا ہے تو جناب انہی مسائل پہ ہم بات کر رہیں کہ آج کے پروگرام میں سندھ حکومت کی بات کی جائے تو بڑے بڑے دعوے کیا جاتے ہیں سندھ حکومت کی اور بڑا کمپیرزن کیا جاتا ہے پنجاب حکومت کے ساتھ سندھ حکومت کا تو ایسی سندھ حکومت کے علاقے بہت سے جو مسائل کا گڑھ بن چکے ہیں بات کی جائے ٹری میروہ کی تو وہاں پہ سندھ حکومت کی ناظرین لاپرواہی منتخب نمائندوں کی ادم توجہ کے باعث ٹری میروہ کی لنک روڈ جو ہے وہ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے ایسے بہت سے روڈ تھے وہاں پہ جو عرصہ دراز سے اس طرح کا جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں لیکن ان کے حوالے سے کوئی بھی انتظام یا ایکشن نہیں لے رہی اور اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ دس سے سالوں سے یہ ٹوٹی پھوٹی جو سڑک پر سفر کرنا دشوار ہو چکا ہے اور جبکہ حکومت نے کوئی بھی توجہ نہیں دی اس جگہ جگہ موجود جو کھڑوں کے باعث سڑک پر متعدد حادثات بھی رونما ہو چکے ہیں اور مسافروں نے اسی حکومت سے نوٹس لینے کا بھی مطالبہ کیا ہے مسئل تفصیلہ جانتے ہیں ہمارے ساتھ نمائندہ موجود ہیں زاوار حسین لغارس صاحب اسلام علیکم زاوار بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس مبالکم سلام جی بالکل یہ ٹھری میروہ کا رہا تھا ہے ٹھری میروہ سے بزدار ودا جانے والا لینک روڑ جو ہے حکومت سندھ کی لاپروائی اور منتقب نمائندوں کی عدم توجہ کے باعث جو ہے عرصہ دس سال سے زیادہ ہو گئے ہیں نہ بن سکا ہے منتقب نمائندوں کی جانب سے جو ہے الیکشن کے ٹائم پر جو ہے لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدہ جو ہے وفا نہ ہو سکے ہیں جبکہ الیکشن کے ٹائم پر جو ہے منتقب نمائندوں نے کافی عوام کے ساتھ وعدے کیے تھے ہم آپ کو روڑ دیں گے یہ چیز دیں گے مگر اب تک جو ہے چھری میروہ سے بزدار ودا جانے والا لینک روڑ جو ہے نہ بن سکا ہے نہ بن سکا ہے جبکہ آنے جانے والے مسافروں کو جو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں آپ کو مزید بتاؤں کہ روڑ پر بڑے بڑے کھڑے پڑنے سے حادثات جو ہے روز کے معمول بن گئے ہیں مگر حکومت ہے سندہ اور منتقب نمائندوں کی جانب سے جو ہے کوئی بھی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے ٹھیک ہے لزاوار یہ بتا رہے ہیں کہ ٹھری میروہ کا یہ لنک روڑ جس کے اب بات کر رہے ہیں یہ کتنے علاقہ کو ایک دوسر سے کنیکٹ کر رہے ہیں اور یہ کتنا مطلب لمبا یہ روڑ ہے جو یہ سارے روڑ کی ایک ہی صورتحال ہے کیا جی ہاں یہ سارے روڑ کا ایک ہی صورتحال ہے یہ دس کلومیٹر روڑ ہے ٹھری میروہ سے بہت بار وضع جانے پر اس میں جو ہے کافی گاؤں آتے ہیں دیار آتے ہیں اور کافی لوگ زیادہ آتے ہیں علاقوں کے تعداد میں جو ہے لوگ رہتے ہیں روڑ کے داس پاس میں ٹھیک ہے تو مطلقہ جو انتظامیاں ہیں ایم پی اے ایم این اے صاحب ہیں ان کے جانب سے بھی کوئی اس کے حوالے سے ایکشن نہیں لیا جا رہا کیا نہیں ایم پی اے ایم اے کی جانب سے جو ہے الیکشن کے ٹائم پر کافی وعدے کیے تھے لیکن اب تک جو ہے کوئی بھی مرمت نہ کی گئی ہے نہ ہی کوئی روڑ بنایا گیا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے موقف لیا ہے کسی کا انتظامیاں کا وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے آیا کہ اس کے لیے کیا حکومت کی جانب سے فنڈ نہیں الارڈ کیے جارے پھر کیا مسائل ہیں جی ہاں ایم پی اے میں نے سے بات کرنے کی کوشش تھی مگر وہاں سے مطابق جو ہے بات نہ ہو سکی ہے اس لیے جو ہے لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ کافی بیزر آنے کے باوجود بھی جو ہے چھرمی روح سے بہت بات جانے والا لینک روڑ جو ہے ابھی تک نہ بن سکا ہے ٹھیک ہے تو وہاں کی عوام کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے ان کو کافی جو کہ سالوں سے یہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ دشواری تو وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے جی ہاں عوام کا یہی مسائلہ ہے یہی مطالبہ ہے کہ فوری طور پر جو ہے چھرمی روح سے بہت بار بارا جانے والا لینک روڑ جو ہے اس کی مرمک کی جائے ٹھیک ہے ازاوار حسین شکریہ آپ نے اس وشوی کے حوالے سے ہم یہ اپ ڈیٹ کیا ناسٹرین جو کہ ٹری میروہ کی لینک روڑ جو کسی داخل حکومت کی لاپرواہی اور وہاں پہ منتخب نمائدوں کی عدم توجہ کے باعث ٹوٹ پھوٹ کا شگار ہے وہاں کی عوام کو دس سال سے اس ٹوٹی پھوٹی جو سڑک پر سفر کرنا جو کہ دشوار ان کے لیے ہو چکا ہے اور عوام کے جو مطلقہ انتظام یا ایم پی اے ایم اے نے ہیں وہ کسی بھی چیز کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے حالانکہ حکومت کے جانب سے فنڈز بھی الورٹ کیے گئے ہیں اس کے مرامت کے لیے لیکن وہ فنڈ صرف ان کو اپنی جیوے برنے کے حد تک وہ مقتص کیا گئے ہیں اور اس کو عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے نہیں لگایا گیا ناظرین پروگرام میں ہم نیکس اشتر پہ بات کرتے ہیں بات کریں گے سکھے کی سکھے کی میں پنڈی بٹیاں تھا لاہور سرگودہ روڈ جو ہے وہ غزشتہ کئی سالوں سے ڈمپر ٹرک جو ہے وہاں پہ موت مانتنے میں مصروف ہے ڈمپر کے حادثات کا شکار ہونے والے بچوں نوجوانوں اور بڑوں اور عورتوں کی لاشوں کے لوتھڑے جو ہے وہ سرگ سے اکٹھے کیا جاتے ہیں مگر آج تک ڈمپر مافیا کے خلاف کوئی جامعہ اگدامات نہ اٹھائی جا سکے ہیں اور نہ ہی کسی نے زحمت کی ہے اس کے خلاف آواز اٹھانے کی اور غزشتہ روز جو ایک بہت ہی افسوس نا ایک حادثہ اسی روڈ پہ پیش آیا ہے وہاں پہ چھٹی جماعت کا تالبی علم کو ایک ڈمپر نے بوری طرح کچھل کر ہلا کر دیا تھا اور پیٹرولنگ پوسٹ پر موجود ان چار جو ہیں وہ رائے بشارت علی نے استعبیشی کو بتایا کہ ہم محدود وسائل اور اقتیارات کے باوجود بھی سارا دن گشت کے دوران ٹریفک آونین کے خلاف ورزی کرنے والوں اور کم عمر جو کہ ڈرائیوروں کو بارے جرمان ہیں چلان بھی کرتے ہیں مگر ڈمپر مافیا کے کان پر جو تک نہیں رنگ تھی اور اگلے ہی دن وہی نومر ڈرائیور ڈمپر چلاتے دکھائی دیتے ہیں اور یہی بچی خوفناک حادثات کا سباب بھی بنتے ہیں مزید کیا تفصیلات ہیں ان روڈ کی اور جو وہاں پہ حادثہ جو کہ پیش آیا اس کے بارے میں تفصیلات جانتے ہیں ہمارے ساتھ نمائندہ موجود ہیں جی اسلام علیکم مصر بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی یہ جو ڈمپر مافیا ہے گزستہ کئی سالوں سے یہ پڑی بٹیاں سکھے کی لاہور سرگودہ روڈ پر موت بانٹے پھے رہے ہیں آج تک کوئی ان کے خلاف احکامات نہیں جاری کیے گئے نہ ہی ان کے خلاف کوئی جامعہ حکمت عملی تیار کی گئی ہے چھوٹی عمر کے بچے ڈرائیونگ سیٹ پر ہوتے ہیں جب کوئی نو عمر بچہ ڈرائیونگ کرنا ہوتا ہے آگے کوئی بچہ آ جائے کوئی بڑا آ جائے کوئی عورت آ جائے تو ان کو گاڑی سنبھالنا مشکل ہو جاتی ہے ہم نے دیکھا ہے کئی سالوں سے ہم نے نو عمر نو بیاتہ جوڑے کی لاشوں کی لوتھڑے کچھے کیے ہیں بچوں کی لاشوں کے لوتھڑے کچھے کیے ہیں اور حکام بالا سے متعدد بار اپیلیں بھی کی ہیں لیکن ان کو کوئی لگام نہیں ڈال رہا کوئی ڈمپر مافیا کے خلاف ایکشن نہیں لے رہا کیونکہ یہ ڈمپر مالکان چالیس چالیس پچاس پچاس گاڑیوں کے مالک ہیں یہ چھوٹی عمر کے بچوں کو جو بارہ چودہ پندرہ ہزار تنخواہ پر رکھ لیتے ہیں کیونکہ اصل ڈرائیور کی تنخواہ پچاس سے ساٹھ ہزار ہے یہ صرف اپنے پیسے بچانے کے لیے لوگوں کی جانوں سے کھیڑ رہے ہیں اور جو پٹرولنگ پرویس ہے وہ تو اپنی کاروی کر نہیں ہے لیکن ان کے پاس محدود وسائل بھی ہیں اور محدود اختیارات بھی ہیں وہ صرف جرمانے اور چلان کر سکتے ہیں اور ان کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں کہ وہ ان کو عبرتناس سزا دے سکیں جی اچھے ظہر یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں جو کہ پینڈی بٹی کا تر لاہور سرگودہ روڈ ہے یہ اکثر وہاں پہ دیکھتے ہیں ڈمپر جو ہیں وہ بہت دیکھنے کو ملتے ہیں اور آئے روز ایسے بہت سے خوفناک حادثات بھی رونما ہوتے ہیں لیکن ڈمپر مافیا کیا اتنا باثر ہو چکا ہے کہ ٹریفک پولیس بھی ان کے سامنے بے بس سے صرف جلان کی حد تک وہ اپنی جو کہ جوٹی تو سار انجام دے رہے ہیں لیکن ڈمپر مافیا ان کی ایک بھی نہیں سن رہا اور ایسے ہی نوم اور جو کہ زائد دو ڈرائیور رکھے ہوئے ہیں اور ان کی اسی غفرت کے وجہ سے وہاں پہ حادثہ ہو رہے ہیں تو کوئی ایک سی روک تھا ممکن نہیں ہو پا رہی نہیں جی کوئی بھی ایسی نہیں کیونکہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ حکومت کوئی ایسی جامعہ پالیسی بنائے یا پولیس پریفک پولیس کو ایسے اختیارات دے دیے جائیں جو کہ ان حادثات کو روگنے کا باعث بن سکیں لیکن ہمیں تو آج تک کوئی چیز نظر نہیں آئی کیونکہ دکھ سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ تھیل تماشا یہ جاری ہے جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وقتی طور پر کوئی کاروائی کر دی جاتی ہے ایک دو ڈمپنوں کے چلان کر دیئے ان کو بند کر دیا اور اس کے بعد وہ بعض لوگ پیسے کے بلبوتے پر وہ اپنی گاڑیاں بھی لے جاتے ہیں اور چھوٹے بچوں تھے جو آکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو بڑا چالیس پچاس سال عمر کا جو آدمی ہوتا ہے ہیوی لسانس کا مالک وہ ہیوی لسانس دکھاتا ہے اور گاری کی سپرداری بھی ہو جاتی ہے اور وہ معاملہ بھی ختم ہو جاتا ہے لیکن جنہوں نے لاشوں کے لو تھڑے دفنائے ہوتے ہیں وہ ساری زندگی یہ حادثہ بھولنے کو تیار نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو زہیر عباس آپ نے موقف لیا ہے جو کہ ٹریفک پولیس کا ان کے کہہنا ہے کہ مزید جو کہ ڈیلی بیسنس پہ کتنے ڈمپر جو ہیں اس روڈ سے گزر پہ ہیں کس کتنے حادثات رنما ہوتے ہیں اور کس حد تک وہ اپنی جو کہ ڈیوٹی سار انجام دے رہے ہیں ڈیوٹی سار انجام دے رہے ہیں جو ان کے افتارات ہیں وہ بھی استعمال کر رہے ہیں لیکن اس روڈ سے تقریباً پانس سے چھ سو تک ڈمپر ڈیلی گزرتے ہیں اور ہیری ریٹ ان پہ ہوتا ہے ان کی جو کپیسٹی ہوتی ہے نا لوڈ کرنے کی اس سے تین گنا زیادہ ان پہ لوڈ ہوتا ہے یہ بھی ہمیں پولیس وارڈر نے بتایا کہ ان کی اگر کپیسٹی دس ہزار ٹن ہے تو ان کے اوپر تیس ہزار ٹن لوڈ ہوتا ہے تو وہ جو حادثہ جب ہوتا ہے تو ان لاشوں کے لوتھڑے نہیں بنیں گے تو کیا ہوگا بلکل تو وہاں کے انتظامیاں کوئی ایکشن نے لے دی اس کے خلاف جی انتظامیاں نے آج تک کوئی ایکشن نہیں لیا میں نے پہلے بھی ارض کیا ہے کہ جب حادثہ ہوتا ہے اس وقت کوئی کر دی جاتی ہے گاڑی کو بھی بند کر دیا جاتا ہے اور جو اس پہ ڈرائیور ہوتا ہے اس کو بھی بند کر دیا جاتا ہے وہ درائیور بعد میں بڑے عمر کا درائیور اکثر تو فرار ہو جاتے ہیں لیکن جب گاڑی اندر ہو جاتی ہے پولیس والے خود لے کے چلے جاتی ہیں تو بڑی عمر کا جو ہیوی درائیور لسنس ہولڈر ہے وہ آ جاتا ہے وہ سپرداری بھی ہو جاتی ہے اور معاملہ بھی رفع دفع آ جاتا ہے حضرت زہیر جو ڈمپن ہے ان کی کیا فٹنس سیٹیفکٹ چیک نہیں کیے جاتے جو ڈیلی بیسیز پر اس روڈ پر چل رہے ہوتے ہیں حادثات کی جو وجہ بن رہے ہوتے ہیں جی جے ڈمپر ایسے حادثات کی وجہ بنتے ہیں یہ جو نو عمر بچے ہوتے ہیں ان کو ریس لگانے کا بڑا شوق ہوتا ہے یہ دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور مکمل روڈ جو بند ہو چکا ہوتا ہے جو کوئی آگے سے آ رہا ہوتا ہے وہ جہاں دائیں ڈمپر کے نیچے آ جاتا ہے یا بائیں ڈبر کے نیچے آ جاتا ہے اور یہی حادثات کی سب سے بڑی وجہ ہے کیونکہ بچوں کو شوق ہوتا ہے گاڑھیاں دڑھانے کی بلکل ٹھیک ہے زہیر بہت شکریہ آپ نے اپریٹ کی ہے سشوی کا حوالہ سے ناثرین جو کہ سکھگی میں پینڈی بٹھی گا تا لاہور سرگودہ روڈ ایک طرح کا موت واقعہ ہونے والا روڈ بن چکا ہے وہاں پہ ڈمپر مافے کی وجہ سے آئے روز ایسے خوفنک حادثات رنما ہوتے کے انسان کی جو کہ رولرز جاتی ہے اور وہاں پہ آئے روز جو کہ نوجوان بچے بوڑے عورت سب کی ان کے لاشوں کو لوتھڑے سڑک سے اکٹھے کیا جاتے ہیں لیکن اس ڈمپر مافے کے خلاف کوئی بھی حکمت عملی ایسی کوئی پلیسی نہیں بنائی جا رہی اور جو کہ کم عمر ڈرائیور جو ہیں وہ زیادہ دیکھے جاتے ہیں جو ڈمپر چلا رہے ہوتے ہیں اور ان سے ان کو چلان بھی کیتے لیکن ان کو باری رقم چلان بننے کی وہ برسکتے ہیں لیکن وہ اس چیز پہ کنٹرول نہیں کریں گے اور کم عمر ڈرائیور کو ہی جو کہ لڑکوں کو ڈرائیورنگ پہ ہائر کریں گے اور یہ ایک بہت بڑی اہلی اور غفلت ہے جس کے وجہ سے بہت سے انسانی جانوں کا زیاہ ہو رہا ہے تو ناظرین پروگرام میں ہم نیکس ٹوشیز پہ بات کرتے ہیں چونیا کا رخ کریں چونیا میں سات ماہ قبل قتل ہونے والے عباد کے ورسہ آج بھی انصاف کے متلاشی ہیں اور عباد کو موٹر سائیکل سوار ملزموں نے افوارنگ کر کے قتل کیا تھا اتنا عرصہ گزر گیا مگر تحال ملزم گرفتار نہ ہو سکا قتل کیوں کیا گیا کیا وجہ تھی کیا کوئی درینہ دشمنی تھی یہ سب سوارات پیدا ہوتے ہیں اور ورسہ کا کہنا ہے کہ پولیس کیس میں بلکل تاوار نہیں کر رہی اور ملکل تاوار نہیں کر رہی ان کے ساتھ اور پولیس معاملے پر موقف دینے سے بھی گریزہ ہے مگر تحال کے ورسہ نے عالی حکام سے نوٹس لینے اور قتلوں کو فور ہی گرفتار کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے اسی پاس مزید تفصیلات جانتے ہیں کہ کون جو ملزمان ہیں اس کی ذمہ دار ہیں اور ہمارے ساتھ نمائیدہ موجود ہے مبشر خورشید صاحب اسلام علیکم مبشر بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس علیکم سلام جی میڈم یہ تفصیلات ہی ہیں کہ آج سے تقریباً چھ ماہ قبل یہ مرڈر ہوا تھا تحصیل سنیا میں جو کہ اس وقت والد صاحب نے جو لڑکے کے وہ در و در تھوکریں کھا رہے ہیں انصاف کے لیے چھ ماہ گزر گئے ہیں لیکن ابھی تک ان کو کوئی انصاف نہیں ملا پولیس نے جو ہے نامزد جو والد صاحب نے جو پہلے اف آئی آر کٹوائی تھی وہ پولیس نے گار دی تھی اس کے اندر نامزد ملزمہ کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پولیس ابھی تک کوئی جو ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی ہے ٹھیک ہے اب برشنج یہ بتائیں کہ عباد کو قتل کیوں کیا گیا عباد کو قتل اس لیے کیا گیا کہ اس نے پسند کی شادی کی تھی جو اس کے اوپر جو قتل جس نے کیا ہے لڑکے کے والد کے مطابق وہ جو لڑکی کے جو بھائی تھے انہوں نے اسے قتل کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس وقت تو ان کی جو ان کی بیوی وہ کس کے حق میں ہے لائکہ وہ اپنے جو کہ بھائیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں یا پھر ان کے خلاف کوئی مقدمہ درج کروایا کیا ہے نہیں بیوی تو بیوی کا تو جو حسنا وہ گاؤں میں جس طرح ہوتا ہے انہوں نے گاؤں والے بندے بیچ میں ڈال کر اس سے جو تراغ لے لی تھی اچھا مطبع علیتگی ہو چکی تو اس کے بعد انہوں نے اپنی یہ رنجش نکال اس کو قتل کیا وہ معاملات کلیر ہو گئے تھے لڑکے کے والد نے کہا تو معاملات ٹھیک ہیں وہ اپنے بیٹے کو دکان سے بھیجتا ہے وہ وہاں پرچون کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا کریانی کے دکان برہی ہوئی تھے انہوں نے گریب بندے ہیں وہ تو وہاں پہ آئے ہیں وہ رات کے تقریباً آٹھ بجے کا واقع تھا یہ تو فائر مارک اس کو نکل گئے ہیں لڑکے بندے وہاں موجود تھے موقع پر انہوں نے دیکھا انہیں اب قانونی کاروائی کیا کی جا رہی ہے پولیس ان کے ساتھ جو متاثرہ فیملی ہے تعاون کیوں نہیں کر رہی پولیس تعاون اس کے نہیں کر رہی کیونکہ جو لڑکے کا والد ہے ان کا کہنا ہے کہ جو لڑکی کا والد تھا وہ پولیس میں ملازم ہے اسی وجہ سے شاید پولیس ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی اور اس وقت جو ہے ایس پی انویسٹیگیشن انہیں سن رہے ہیں لیکن ابھی تک دیکھتے ہیں کیا پیش رفتاتی ٹھیک ہے مبشر ہمیں اپ ڈیٹ کیجئے گا جو بھی اپ ڈیٹ آئیں آپ کے پاس بہت شکریہ آپ نے ہمیں اس وشی کے حوالے سے اپ ڈیٹ کی چونیا میں ساتھ ماہ قبل قتل ہونے والے عباد کے فرصہ آدمی انصاف کی حصول کے لیے دربدر بھی ٹھوکرے کھانے پر مجبور رہے ہیں لیکن پولیس کی جانب سے کوئی ان کا ساتھ تعاون نہیں کیا جا رہا اور جو ملزمان ہیں ابھی بھی جو کہ آزاد لندناتے پھر رہے ہیں تو ناصل پروگرام میں آگے بڑھیں نیکس ٹوشیز میں بات کرتے ہیں روح کریں گے کراچی کا کراچی میں کے الیکٹرک کی جانب سے شہروں کی رات کی نیند حرام کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور کنڈا مافی کے خلاف کاروائی کی اہلیت نہ رکھنے والی کے الیکٹرک نے عوام کی رات کی نیند حرام کر دی ہیں اور شہر کے مختلف علاقوں میں رات کے اوقات میں دو دو گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو معمول بنا لیا گیا ہے جبکہ پی آئی بی جمشید روڈ جہنگی روڈ لیاکت آباد ایف سی ایریا کورنکی مہران ٹاؤن سمیت دی شہر کے دیگر علاقوں میں رات کو دو بجے سے چار بجے اس کے بعد صبح چھے سے آٹھ بجے تک غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کر کے عوام کو صرف اور صرف تنگ کیا جا رہا ہے وزی تفصیلہ جانتے ہیں ہم ایسا نمائندہ ایسا سلنگی صاحب موجود ہے جی ایسا صاحب اسلام علیکم بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی والے کم سلام میں آپ کو یہ بتا دا چلوں کہ کلٹ کی ظلم اور ستمی دیکھو کہ میٹر بند ہے زیرو یونٹ ہے لیکن بھل جو ہیں وہ بھاری برکن کے آرہ ہیں اس کے علاوہ ان کی اور ظلم ستمی دیکھو کہ جیڑ گھنٹے کے بعد دو سے ڈائی گھنٹے یہ لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں اٹھارہ گھنٹے ان کی لوڈ شیڈنگ رہتی ہے اور چھے سے ساپ گھنٹے بھی لوگ جو ہیں لائٹ سے پرسکون نہیں ہوتے لیکن جب بل آنے کی باری ہوتی ہے تو اتنے بل آتے ہیں بیس سے پچیس پچیس ہزار پر لائٹ چلے یا نہ چلے لائٹ ہو یا نہ ہو لیکن بل کے یونٹ آپ کے دو سو سے اوپر کے یونٹ لگے ہوئے ہوں گے اس کے علاوہ کون اکام کھائے گا کون اس کے بیلام دھوڑے کو لگام ڈالے گا تو اس طرح تو بہت پھر نائم صافی کی جا رہی ہے کہ الیکٹرکی اپنی ناہلی کے وجہ سے وہ ان لوگوں کو نکیل نہیں ڈال پا رہے جو کنڈی مافیا میں ملوث ہیں جو اس طرح الیگل جو کہ بجلی کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کا جو خمیازہ ہے دوسری عوام جو بگتے پھر دیکھیں کنڈا مافیا جو ہے جو کنڈا چلا رہی ہیں تو وہ بھی انہی کے اوپر بندل آرہا ہے انہی کے اوپر لوڈ پڑ رہا ہے جو لوگوں کے گھروں پر میٹر لگے گئے ہیں وہ کیا کرتے ہیں پی ایم پی کا جو سب میٹر لگا ہوتا ہے کے ایلیکٹرک کا وہ دیکھتے ہیں کہ ماہ نہ کتنے یونٹ چلیں پھر وہ سارے ڈسٹریبیوڈ کرتے ہیں غریب عوام کے اوپر کنڈا مافیا سے بھی ان کے بھٹے چلتے ہیں کنڈا مافیا سے ان کے کے ایلیکٹرک کے آفیسر لائن میں یہ وہ ہر ہفتے ہر مہینے ان سے پیسے لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کھلے آم چلاو ہمیں ایک ایلیکٹرک کیا دے گیا ٹھیک ہے تو آپ نے تو آپ نے وابدہ کے ایلیکٹرک کے جو کہ کسی کا موقف لیا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے دیکھیں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایلیکٹرک سے بڑا مافیا کوئی نہیں ہے یہاں پہ غریب عوام چیز چیز کے مر گئی ایلیکٹرک کے دفتروں میں کی لیکن غورمنٹ سندھ کے اوپر کوئی جوں بھی نہ بیٹھیں نہ انہوں نے کوئی ایکشن اس کا مطلب اس کا مطلب کے ایلیکٹرک کے جو اپنے ہی افسران جو ملازمین ہیں وہ آپ کیسے دیں وہ ہی کنڈی مافیا تو نہیں ہے کہیں جو اس طرح بجری کا استعمال ایلیکل کرتے ہیں کہتے ہیں کہ چور بھی ہم ہیں لٹیرے بھی ہم ہیں فریاد کس کو سنائیں گے آپ ٹھیک ہے وہاں پہ جو میرا ایک یونٹ میرا ایک میٹر ہے جو میرے صرف لائٹ اور دو تین پنکھے چھت کے چل رہے ہیں گرج بھی بندے ایسی بھی بندے لیکن پھر بھی آپ کے پاس بل وہی آئے گا جو پہلے آپ کے گھرمیوں میں آتا رہتا تھا ان لوگوں نے تو یہ کیا کر دیا ہے کہ دو سو سے یونٹ جب چک مکمل نہیں ہوگے وہ مہینہ ہو جائیں زیڑ مہینہ ہو جائیں وہ آپ کو ایک مرتبہ دو سو یونٹ آباؤڈ کر دیئے تو وہ آپ کو چھ ماہ کے لیے بیس سے پچیز ہزار پی جرمانہ ہر مہینہ بھرنا پڑے گا اس کا کوئی آواز اٹھانے والا ہے اس کا کوئی سننے والا نہیں ہے میں دو تین مرتبہ کے الیکٹر کے دفتر میں گیا تو ان کے جو دماغ جو آفسر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں کہ گورمنٹ کے دروازے کھلے میں عدالتیں کھلے نہیں ہیں جہاں مرضی جائیں ہماری کمپلینٹ کریں تو آخر کیا ہے کیا گورمنٹ سے زیادہ یہ لوگ طاقتور ہیں عدالت سے زیادہ طاقتور ہیں یہ کانون سے زیادہ طاقتور ہیں یہ لوگ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اصلاح بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کی ہے اس حوالے سے ناظرین کراشی کے کے الیکٹری کی جانب سے شہریوں کی جو رات کے نیند غرام کی جا رہی ہے وہاں پہ کنڈا مافیا کے خلاف تو کوئی ایکشن کوئی کاروائی لینے کے اہلیت رکھتے نہیں لیکن اس کا خمیازہ جو ہے اس کا جو وہاں کی عوام کو بگتنا پڑھا جن کی رات کو بھی لائٹ غائب رہتی ہے دن کے اوقات میں بھی لائٹ کا غائب رہنا معمول بن چکا ہے لیکن کہ الیکٹرک کے اپنے ہی افسران ملازمین جو ہیں اس تکنڈا مافیا کا موبائلہ طور پر ملی بگت کے ساتھ انہی کا ہی ایک حصہ بنے ہوئے ہیں لیکن جو کہ دیکھا ہوئے کے طور پر یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ان مافیا کو پکڑنے میں ناکام ہیں ایسے بہت سے لوگ جن کے نشاندہی کی جاتی ہیں اور یہ بھی انہی کا ہی ایک حصہ ہے تو ناظر پروگرام میں آکر بڑھیں نیکس ایشوز پر بات کرتے ہیں روح کریں کہانہ لاہور کے علاقے کہانہ میں منشاعت فروشوں نے ڈیرے جمع لیے ہیں اور یہ جو سلسلہ ہے وہ یہ کوئی نیاز سلسلہ نہیں ہے یہ بہت درینہ ایک مسئلہ پر بن چکا ہے نوجوان نسل جو ہے وہ اسی وجہ سے تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے اور علاقے میں منشاعت فروشوں کی لائنیں لگ گئی ہیں مقامی پولیس نے چوب ساتھ لیے اس معاملے پر اور شہر کے ویرانوں کبرستانوں سمیت پولیس ٹیشن کے سامنے گرین بیلٹ میں سریعہ نشہ کرنے والے چیرس ایفیون پورڈر ٹی کا سمیت آئیس کا نشہ کرتے نظر آتے ہیں اور شہرینوں کو کہنا ہے کہ انتظام یا منشاعت فروشوں اور نشہ کرنے والوں کی خلاف کا روائی کرنے سے گریزہ ہے مقامی پولیس کی آلہ حکام کے سامنے سب اچھا کی رپورٹ ہے اور منشاعت فروشی کا یہ مقروض اندہ جو ہے وہ فوری بند کیا جائے وہاں کی عوام کا یہ مطالبہ ہے اور اسی پہ اور سی سی پی اور ڈی آئی جی لاہور سے علاقہ مقینوں کا یہ مطالبہ ہے تو مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے ساتھ نمائندہ موجود ہیں جی سر بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بہت شکریہ آپ کا اپنے ایک بہت ہی حساس موضوع جو ہے کانا کی عوام سے یہ تعلق رکھتا ہے یہ بہت ہساس موضوع کو ٹچ کی ہے کانا میں اس وقت منشیات فروشی اروج پر جاری ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے فوٹیج میں بھی دکھایا کہ کانا گرین بیلٹ جو بالکل کانا تھانا کے بالکل ساتھ ہے اور اس کے ساتھ کھوکھا مارکٹ آتی ہے وہ بھی بالکل کانا کے بالکل ساتھ آتی ہے وہاں منشیات کے عادی مجرم آپ کو منشیات خریدتے بھی نظر آئیں گے منشیات پیتے بھی نظر آئیں گے اور منشیات کھل کرتے بھی نظر آئیں گے اگر نہیں نظر آتے تو صرف تھانا کانا کوئی نظر نہیں آتے منشیات فروش اور جو روز بروز منشیات فروشی ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ نو جوان جن سے پہلے کھیلوں کے میدان چھین لیے گئے پھر کھیلوں کے میدان چھینے کے بعد ان میں نشہ بڑی تعداد کے ساتھ ان میں پھیلایا گیا اور آج جو جوان ہے وہ آپ کو گلی کچوں میں پڑے نظر آئیں گے جو کبھی کھیل کے بہت بڑا نام ہوا کرتے تھے کھیل میں بڑا مقام ہوا کرتا تھا آج وہ گلی کچوں میں آپ کو نشہ کرتے نظر آتے ہیں ساجر صاحب لاہور کے علاقے کہنا کہ آپ جو صورتحار بتا رہے ہیں وہاں پہ منشیات فروش جو ہیں وہ سریاب منشیات فروش کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو پکڑنے کے لیے پولیس کوئی ایکشن کیوں نہیں لے رہی ہماری بدقسمتی ہے کہ جو اس کی روک تھام کے لیے جو ادارے بنائے جاتے ہیں وہ اس کی روک تھام میں مکمل طور پر ناکام ہوتے ہیں نہ صرف ناکام ہوتے ہیں بس کہ اس کے پھیلاؤ میں بھی ان کی مدد کی جاتی ہے کرنا میں منشیات فروشی کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے بہت دیر سے یہ مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے اور یہ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ وزیراعظم پاکستان اس حلقے سے منتخب ہو کے وزیراعظم پاکستان بنے ہیں ایک دفعہ وزیراعظم پنجاب بنے ہیں اس کے باوجود حالانکہ یہ حساس علاقہ ہونا چاہیے تھا اور تمام اداروں کی اس پر نظر ہونے چاہیے تھی لیکن شاید ہم اداروں کو جگہ نہیں سکتے لیکن جتنا ہمارا فرض ہے اسی چیز کی نشاندہ ہی کرنا وہ ہمارا فرض ہم پورا کر رہے ہیں سٹار ایشیا نویز کی ٹیم انشاءاللہ آئندہ بھی اپنا فرض ایسے ہی ادا کرتی رہے گی اور اپنے فرض میں کتا ہی نہیں کرے گی ٹھیک ہے تو سادس صاحب ایسے جو کہ یہ مقروض اندہ جو چلانے والے اس مقروض اندے کی جڑ کو جڑ سے خاتمہ کیوں نہیں کیا جارہا ہے جو لوگ منشیات جو کہ سمگل ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں ان لوگوں کو کیوں نہیں پکڑتے میں نے آپ کو پہلے بھی اس بات کی وضاحت دی ہے کہ جب ادارے کسی چیز کو میں سنسیر نہیں ہوگئے فیلکن کسی منشیات سنوش کو پکڑنا ان کی ترجیح نہیں ہوگی ان کی ترجیح ہوگی تو کسی سیاسی جماعت کا کلا مقلع کرنا تو ان اداروں کے وجہ سے پھر ہمارے نوجوان جو نسل ہیں وہ تباہی کے طرف جا رہی ہے تو یہ بہت سیریر سے احساس معاملہ ہے اس کا خاتمہ تو ہونا چاہیے جی بالکل ہونا چاہیے بلکہ یہ پراریٹی بھی ہونا چاہیے کیونکہ اس سے ہمارا آنے والا مستقبل جو نوجوان ہیں وہ تیزی سے اس کی طرف راگب ہو رہی ہے اور اس کی تیزی سے اس کی طرف جانے کے فوٹیج میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ خواتین ہیں عورتیں ہیں بچے ہیں بوڑے ہیں سب منشاعت فروشیم کوئی پی رہا ہے کوئی بیچ رہا ہے کوئی تیل کر رہا ہے لیکن پتہ نہیں ہم اگر کیمرے کی آنکھ ان کو پکڑ سکتی ہے سارے کوئی کر سکتی ہے تو پولیس کیوں نہیں یہ ادارے کو پناہ جاتے ہیں یہ کیوں نہیں سارے سے علاقے کی جو عواب ہیں علاقے کی احوان کا کیا کہنا ہے منشاعت فروشیم کے حوالے سے جی بالکل علاقے کی عوام کی بات کریں تو وہ تو بہت ہاتھ تک تنگوں کئی موقعوں پر جب ڈی آئی جی صاحب ایس ایس پی آپریشن ڈی آئی جی آپریشن کسی کی بھی یہاں کھلی کچاری لگتی ہے تو اس میں لوگ آکے شکوا کرتے ہیں اور شکوا کرتے ہیں اور بقیدہ طور پر اتجاج کرتے ہیں کہ جناب ہمارے علاقے میں منشاعت فروشی بڑی تیزی شروع اور مزید کی بات ہے کہ سارے کہتے ہیں اچھا ہم ان پر فوری ایکشن کریں گے اور آئندہ آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی اگلے دن وہ چیز وہیں سے شروع ہو جاتی ہے نیا سیرے سے لوگوں کو کام شروع دے لیکن وہ جو میڈیا کے لوگوں کی آواز جو کل انہوں نے کھلی کہہ رہی میں ڈی آئی جی صاحب پچھائی تھی وہ وہیں دب جاتی ہے اس سے آگے نہیں نکل پاتی ٹھیک ہے سادت بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کی ہے سوشی کا حوالے سے ناظرین لاہور کے علاقے کاہنا کی جو کہ ہم بات کر رہے تھے وہاں پہ منشاعت فروشوں کی اس قبل برمار ہے کہ سریعام وہاں پہ گرین بیلٹس پہ لوگ جو کہ نشا کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ منشاعت فروش جو ہیں وہ سریعام نشا وفروخت کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ نہ جانے کتنی جو کہ بیٹیوں کو ان کا سہارا بننے والے باپ جو ہیں وہ نشے میں دت ہوتے ہیں کہ یہ ماہوں کے لال جو ہیں وہ نشے میں دت وہاں پہ سڑک پہ کنارے پڑے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے کلیچہ کرتا ہے لیکن یہ نوچوہ نسل جو اس وقت منشیات کی عادی بن چکی ہے ان کو روکنے کے لیے منشیات کو جر سے خاتمہ کرنے کے لیے ہمارے اداروں کو جتنا متحرک ہونے کا ضرورت ہے ہمارے اداروں نے چوب ساتھ لی ہے ان کی غفلت ناہلی کی وجہ سے یہ معاملہ دن با دن گمبیر بنتا جانا جا رہے تناصل پروگرام میں آگے بڑھے نیکس اشیس پہ بات کرتے ہیں رکر مصطفیٰ آباد علیاری میں جہاں پہ کروڑوں روپے کی لاغت سے بنائے جانے والا وارٹر سپلائی کا منصوبہ نکارہ ہو گیا ہے اور گھروں میں آنے والا سرکاری گٹر ملک گندہ بجبود آٹھ پانی پی کر شہری جو ہیں وہ مختلف موزی امراض میں مبتلا ہونے لگے ہیں اور گندہ پانی پینے کے باعث شہری جو ہیں وہ ہائپٹائٹس جگر اور گردوں کی بماریوں میں بھی مبتلا ہونے لگے ہیں اور شہریوں کا کہنا ہے اس حوالے سے کہ انتظامیاں ہیں وہ ریلیف فراہم کرنے میں ناکام ہے آلا ہوگا ہم نوٹس لے کر شہر میں ساہ پانی کی فراہمی کو یقینی بنائیں وزی تفصیلات جانتے ہیں ہم آج ساتھ نمائندہ موجود ہیں جی سر بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے عجیب بدقسمتی ہے مصطف آباد کے مکینوں کی یہاں پر بنیادی سہولیات کا فقدان پایا جاتا ہے جن میں سیوری سسٹم سرکے ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہے اور رولر ہر سینڈر کی بات کرے تو وہ بھی برائے نام چاہ رہا ہے دوسری جانب اگر بات کرے یہاں کے اہم اور سنگین مسئلے کی تو وہ پانی ہے پانی انسانی صحت کے لیے ایک نعمت ہے لیکن یہاں پر سرکاری پانی کسی زہمت یا عذاب سے کم نہیں ہے سرکاری پانی زہر علود ہو چکا ہے مصطف آباد کی بیس فیصد عوام پانی ایک کلو میٹر کا سفر چاہ کر کے مہر سے لاکر پیتے ہیں اور تیس فیصد پانی شریف پر استعمال کرتے ہیں دوسری جانب اگر بات کریں پچاس فیصد عوام مجبوراً یہی سرکاری پانی پینے پر مجبور ہیں جن سے پیٹ کی بیماریاں ہیپاٹائٹس اور گردوں کے امراض تیزی سے ٹھیل رہے ہیں اور اس کے ساتھ پاس شہریوں کے ساتھ ستن گری کا یہ عالم ہے وہ اس سرکاری پانی کا بل بھی ادا کر رہے ہیں اگر بات کریں سپلائی کی تو پانی کی دو بڑی تینکیاں بنائی گئی تھی مناسب بے ایک بال نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی اس وقت بے کار نظر آ رہی ہیں جو پائپ ڈالے گرد سے وہ بھی گل چکے ہیں ہر بار کی طرح مجودہ حالات میں بھی سیاستدانوں کے بڑے بڑے دعوے کوکلے نظر آ رہے ہیں آج کسی سیاستدان یا حکام بالا کو مصابات کی عوام پر پرس نہیں آیا کوئی بھی ایسا مہتبہ نہیں ہے جو اس کی ذمہ داری لینے کے لیے کیار ہو ٹھیک ہے اچھا فاہد یہ بتائے گا کہ مصطفیٰ با لیانے میں کتنی آبادی ہے جن کو پانی کے مسائل کا سامنا ہے اور وہاں پہ جو واٹر سپلائی کا منصوبہ ناکارہ بنا دیا گیا ہے اتنی لاغت اتنے روپے لگا کے اس کے کیا وجہ ہے جی یہ مصطفیٰ با کی آبادی جو لاکھوں میں ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا جلو منصوبہ پندرہ کروڑ کا تھا جس میں دو عدد بڑی ٹینکیاں اور سپلائی کے لیے پورے شہر میں پائٹ لائن بچھائی گئی تھی یہ منصوبہ دو ہزار بارہ میں شروع کیا گیا تھا تیرہ سال گزرنے کو ہے لیکن مسئلہ سنگین سے سنگین شدت افتیار کرتا چلا جا رہا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا جلو یہاں پر ان ٹینکیوں کے ساتھ بارہ ٹیوول منسلک ہے جن پر تیتیس ملازمین کی ڈیوٹیاں ہیں جن میں بیس ٹیوول اپریٹر ہے اور تیرہ چوکی دار ہے ان بارہ ٹیوولوں میں صرف ابھی جو دس ٹیوول ہے وہ چلائے جا رہے ہیں ایک کی موٹر خلاب ہونے کی وجہ سے بند پڑا ہے اور دوسرا جو بارہ نمبر ٹیوول ہے اس کا ٹرانس فاروک چور لے اڑے ہیں تو اس وجہ سے بند پڑا ہے تو وہی جو سرکاری پانی دیا جا رہا ہے عوام کو فرضی طور پر تو اس میں جو کہ گندہ پانی وہاں پہ ملایا جا رہا ہے تو وہ کیا سیسٹرم ہے کیا سیورج کا جو نظام کیا الگ نہیں ہے اس کی کیا صورتحال ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ جو پانی آ رہا ہے سرکاری پانی گھروں میں وہ گتر ملا پانی ہے زندہ بدبوب دار پانی ہے جو عرصہ سے جو عوام ہے غریب عوام وہ پی رہی ہیں جو تھوڑے مسائل میں ہے وہ تو اپنا خرید کر لیتے ہیں اور جن کے پاس کوئی اپنی کنگریس ہے وہ یہاں سے ایک کلو میٹر دودھ نہر نہر پر جا کر خود بھر کے لاتے ہیں کی غریب عوام ہے وہ یہی پانی مجبوراں پی رہی ہے جس سے یہاں پر ہیپا ٹائٹس اور جگر کی بیماریاں جو وہ عام ہوتی جا رہی ہیں اور متعدد بارالہ حکام کو درخواستیں بھی عوام کی طرح سے دائر کی گئی ہیں اور آج تک اس پہ کسی بھی کوئی بھی ایسا محکمہ نہیں ہے جو عوام پہ ترس کھائے اور اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہو ٹھیک ہے تو واحد وہاں کے جو مطلقہ جو ایم پی اے ایم اے ہیں وہ کیا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرے پانی جو کہ روزمارہ زندگی کو بریادی ایک ضرورت ہے اور وہاں کے اب جو عبادی ہے ان کو کافی مشکلات کا سامنے ہے اسے جی یہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے لیکن یہاں پر ہر بار کی طرح جتنے بھی سیاستدان آئے ہیں پندرہ سال گزر چکے ہیں اس مسئلے کو تو یہ تری ٹنڈور ہو چکے ہیں ہر سیاستدان نے بڑے بڑے وعدے کیے لیکن پچھلے سیاستدانوں کی طرح یہاں پر جو مجودہ حالات ہیں وہ یہی نظر آ رہے ہیں کہ ان کے بھی کی ہوئے وعدے ہیں جو وہ بھی سوکلے نظر آ رہے ہیں ابھی تک پانی کے مسئلے پر کوئی بھی جو کام ہے کسی بھی کام کو ابھی تک کوئی عمل درامت نہیں کروایا جا رہا ٹھیک ہے تو عوام کے اب کیا مطالبہ ہے وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے عوام نے ابھی جو وزیراعلا پنجاب اور عقام بالا سے جو مطالبہ کیا وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو پانی ہے وہ پانی کا مسئلہ انتہائی جو سنگین ہو چکا ہے اس کا جو فوری ہے وہ حل کروایا جائے تاہ شہری صاف اور میٹھا پانی پی کر سہت بند ہو سکیں ٹھیک ہے واحد بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا ہے اس حوالے سے ناؤسرین مصطفی آباد لالیانی میں جو کہ سرکاری خازانے سے کروڑوں روپے کی لاغت سے بنای جانے والا وارٹر سپلائی کا ایک منصوبہ نکارہ بنا دیا گیا ہے اس میں انتظامیہ کی غفلت مبولتا ثبوت ہے اس چیز کا کہ وہاں کی جو کہ لاکھوں میں آبادی ہے جو کہ پانی کی بیسیک ان کو سہولیات جو کہ نہیں دی جاری ان سے کافی ان کو مشکلات کا سامنا ہے اور ان کو سرکاری پانی دیا جارا ہے وہ گٹر ملا پانی ہے جسے وہاں کی عوام میں مختف موزی امراض جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو چکے ہیں لیکن وہاں کی عوام کا مطالبہ ہے کہ جلد سے جلد ہمیں پانی کی جو سہولیات ہیں وہ دی جائیں ناؤسرین پروگرام میں اب ہم بات کریں گے سندھ کے چوتھے بڑے شہر میرپور خاص کی جہاں کہ شہر کے مختف علاقے گندگی کا گھڑ بن گئے ہیں اور سیورج کا نظام اس قدر بوسیدہ ہونے کے باعث گلیاں بزار ندنالوں کا مندر پیش کرنے لگی ہیں جبکہ عرصہ دراز سے سڑکوں کے مرمت نہ ہونے کے باعث شہرین کو شدید مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑایا اور شہرین کو کہنا کے انتظام یا خوابی خرگوش کے مزے لے رہی ہیں اور حکام سے مطالبہ ہے کہ شہر میں بگڑتی صورتحال پر نوٹس لیا جائے مزید افصالات جانتے ہیں ہمارے ساتھ نمائندہ موجود ہیں جی سر بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بالکل مرپور خاص کے جو بیشتر علاقے ہیں ان کا یہی حال ہے جا بجا کترہ کونیاں بنی ہوئی ہیں جہاں پڑیا کے حملہ گلیوں سے کترہ اٹھاتا ہے تو وہ انہی کترہ کونیاں میں سہنگ دیتا ہے جس کے پاس شدید تافن پھیلتا ہے اور علاقہ مکینوں کو بہت عزیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے خصوصی میں بات کرنا چاہوں گا حامید پورا کالونی نمبر دو کی جہاں ایسی ہی کترہ کونڈی اسکول کی دیوار کے ساتھ بنائی گئی ہے اور اس کترہ کونڈی کے سامنے مسجد اور ایک بڑا مدرسہ بھی ہے اسی کترہ کونڈی میں مچھروں کی افضائش بھی ہوتی ہے اور اسکول کے جو طلبہ طالبات ہیں ان پر مچھر دن میں حملہ کرتے ہیں جیسے وہ بیمار بھی ہو رہے ہیں اسی طرح کی صورتحال علاقہ کے جو مکین ہیں وہ اس کی شکایتیں کر رہے ہیں مختلف علاقوں سے اس کے علاوہ بھی ملتی رہتی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ بھئی یہ جو یوسی ٹیئرمین ہیں کونسلر صاحبان ہیں یہ کئی نظر نہیں آتے اور نہ ہی شکایت کرنے کے باوجود کام کرتے دکھائی دیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ مسلسل جو مسیل کمیٹی سے کارپوریشن بننے کے بعد جو بلدیہ کا عملہ ہے اس میں کمی ہو گئی ہے کیونکہ کارپوریشن بنی تو عملہ آپ کو زیادہ بھرتی کرنا پڑنا تھا آپ کے دو سو آٹھ ملازمین تھے یوسی اس وقت آٹھ ہوا کرتی تھی اب یوسی کارپوریشن بننے کے بعد بائیس یونین کونسل پر مشتمل ہے میرے کو خاص کارپوریشن اور عملے میں آپ نے جو ہے وہ ان کو بھرتی نہیں کیا عملہ آپ کا ڈسٹریبیٹ ہو گیا تو صفائی کی صورتحال جو ہے وہ بلکل ناکس ہے اور عملہ وہی آٹھ یونین کونسل والا کام کر رہا ہے تو یہ اس طرح کی صورتحال ہے ٹھیک ہے تو علی منوفر جو کہ میرپور شہر کے جیسے کہ ہم سکرین پر بھی دیکھ پا رہے ہیں کہ وہاں پہ ہر گلی محلہ وہاں پہ کوئی بھی کوئی صورتحال اتنی خاص نہیں وہاں پہ پیدل بھی نہیں چلا جا سکتا اس قدر سیفریٹ کا جو پانی ہے وہ جگہ جگہ جمع ہیں تو وہاں کے مقامی جو ایم پی اے ایم اے نے ہیں کیا وہ اس مسائل کو حال کرنے کے لیے کوئی فیلڈ میں متحرک نہیں ہے وہ بھی انداز کر رہے ہیں سشی کو ہاں شہر کی سیاسی صورتحال آپ نے بہت اچھا یہ سوال پوچھا کہ یہ گزشتہ دو دھائیوں سے یہاں پر متحدہ قومی مومنٹ ان کی جو سبائی چندلی کے نشید سے وہ یہاں سے جیٹھتے رہے ہیں اور عوام نے پچھلے یہ دوزار اکٹھارہ میں جو الیکشن ہوئے تو عوام صورتحال شہر کی اس طرح کی سیبریس کے متائل روڈ راستے کندر ان سے پریشان ہو کر شہری عوام نے پاکستان پیزلٹ پوارٹی کو ووڈ دیا دو بار مسلسل یہاں سے ایم پی اے جو ہیں شہری ہونا کو سوچا تھا کہ ابھی اچھا ہوگا ہمارے لیے کچھ بہتر صورت ہے لیکن حالات جو کہ سو ہیں کوئی خاطرخواہ نتائج برامن نہیں ہوئے مسلسل یہاں سے ایم اے نے ایم پی اے جیٹے آ رہے ہیں اور شہری اچھے کی امید پر انہیں ووڈ دے رہے ہیں لیکن آپ نے بجا فرمایا کہ یہاں پیدل چلنا بھی دوشوار ہوا جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے منور بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے ناسو سندھ کی چوتھے بڑے شہر میرپور خاص کی ہم بات کر رہے تھے جہاں پہ عرصہ دراز سے جو کہ ایک سیفرش کا مسائل سے وہاں کی عوام دو چار ہیں اور وہاں پہ سیفرش کے مسائل کو حل کرنے کے لیے انتظامیہ بھی خاموش ہے ایم پی اے ایم اے سب جو کہ اس چیز کو نظرانداز کر رہے ہیں حالانکہ ایک صحت مند انسان ہی ایک صحت مند معاشرہ بنا سکتا ہے جب حکومت جو کہ اپنے علاقوں کو ساف سترا جو کہ گندگی سے پاک نہیں بنائیں گے تو تب تک کیسے ممکن ہو سکتا ہے وہاں پہ ترقی ممکن ہو سکے تو یہی مسائل ہیں جو کہ دن با دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں عوام کو ان سے مشکلات کا سامنا ہے لیکن انتظامیہ اداروں کی غفرت کی وجہ سے ان کے کانوں پہ جو تک نہیں رینگتی اور یہ مسائل جو کہ زیادہ کم ہونے کی بجائے دن با دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو ناسم نے آج کے پروگرام کا وقت ہوتا ہے ختم حامدیج کی اجازت اللہ نگے بعد موسیقی